جب السلام علیکم ایسا ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم ریڈ کلر کو بلو کے ساتھ نکس کرتے ہیں تو کون سا کلر بنے گا اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہمیں یہ پلاسٹک کی بوٹل چاہیے ہوگی اس میں ہم وٹر کو ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد کلر کو اس کے بعد ہمیں یہ ریڈ کلر چاہیے ہوگا ریڈ کے ساتھ ہمیں یہ بلو کلر چاہیے ہوگا اس کے بعد کون سا کلر بنے گا وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم بوٹل کو پانی سے فل کرتے ہیں چلی آئیے ساپ میرے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس بوٹل دیکھیں اس بوٹل کو ہم پانی سے فل کرتے ہیں یہ چھوٹا سا پائپ لگا ہوا ہے تاکہ بوٹل کو صحیح طرح سے فل کرتے ہیں تو یہ بوٹل اب پانی سے فل ہو چکی ہے تو بوٹل کو پانی سے فل کرنے کے بعد اس میں ہم دالتے ہیں ریڈ کلر تو جیسے ہی ریڈ کلر ڈالیں گے دیکھیں گے کتنا اچھا لگ رہی ہے تو ریڈ کلر تھوڑی کوانٹیٹی میں لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چمچ بلکہ اس سے بھی کم ہونا چاہیے بہت ہی کم یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں اٹھ کریں گے تو یہاں دیکھیں یہ تھوڑا سا اٹھ کیا اور اس کو ہم نے مکس کر لیا تو یہ وارٹر میں ریڈ کلر مکس کیا تو یہ آپ دیکھیں وارٹر میں ریڈ کلر مکس کیا تو کتنا پیارا ریڈ کلر نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم مکس کریں گے بلو کلر بلکل تھوڑی سی کوانٹیٹی میں مکس کرتے ہیں زیادہ کی نیٹ نہیں ہے ریڈ تو مکس ہے تو یہاں دیکھیں یہ جم جاتا ہے بلو کلر یہ دیکھیں تھوڑا سا اتنا سا مکس کرنا بہت کم کونٹیٹی بہت ہی کم کونٹیٹی اس کو مکس کیا اب یہ دیکھیں کیسا بلو کلر الگ نظر آ رہا ہے اور ریڈ الگ تو بہت یہ پیارا منظر بنتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھ اب اس کو تھوڑا سا ہم شیک کرتے ہیں جیسے ہی بوٹل پر شیک کیا تو یہ آپ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ کونسا کلر بن گیا یہ ڈاک براؤن بن گیا تو دیکھا دوستو آپ نے کیسے ہم ڈاک براؤن کلر بنا سکتے ہیں ریڈ کلر کو اور بلو کلر کو مکس کرنے میں تو بلو کلر جو ہے وہ کم کونٹیٹی کا ہوگا اور ریڈ کلر زیادہ کونٹیٹی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ نیکس ویڈیو کیا